یہ ساری باتیں کس نے کی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری جتنے بھی قرآن لکھوایا ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تو ان کو لکھنا بھی نہیں چاہتا تھا بڑے لکھے بھی نہیں تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ان کی روحانی جو مقام تھا کیونکہ ان کا جو روحانی مقام تھا ٹھیک ہے روحانی جو مقام پایا تھا رسول سلم نے پانے کے بعد جو ان کے اپنی روحانی مشاہدات تھے یہ جو قرآن مجید لکھوایا ہے نا رسول سلم نے کہ خدا نے مجھ سے یہ میرے پر یہ آئی جو بھی قرآن کے اندل لکھوایا ہے رسول سلم کہ وہ دراصل میں ان کے روحانی مشاہدات ہیں اور روحانی مشاہدات کو کبھی رسول سلم نے خود سے منصوب کی ہے کبھی خلا سے منصوب کی ہے کبھی جبرائیل علیہ السلام سے کی ہے کیونکہ یہ سارے چیزیں کیونکہ یہ بہت difficult time تھا کیونکہ اس زمانے کے لوگوں کا جو عقلی میار تھا اتنا ہائی نہیں تھا اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی خود سارے چیزیں خود کو بٹی پلیئر کرتے تو اس زمانے کے لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں پر جان سے مار دیتے بہت ساری معاملات کی تو اس لئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کو پردوں میں رکھا ہے بہت ہی پردوں میں رکھ کے باتیں کیے تو جب بھی لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ مطلب ایسا ایسا ہی تھا اسی لئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کونٹس میں ایک حدیث فرمایا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کونٹس میں ایک حدیث فرمائی تھی اس زمانے کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا تھا کہ میرے عمال کا نام شریعت ہے میرے اقوال کا نام طریقت ہے میری باطنی میری باطنی قیفیت حقیقت ہے اور میری راز اور پیت معرفت ہے یہ رسول سلم نے بہت ہی گہری آیت حدیث فرمائی تھی اس زمانے گندر کیونکہ آپ نے کہا کہ یہ کس طرح سے ہوتا ہے جبیل آمین کتی رفرنس کس نے دیا ہے رسول سلم نے ہی لوگوں کو بتایا ہے اللہ کا رفرنس اللہ کا رفرنس دیا ہے کس نے رسول سلم نے ہی بتایا ہے اس زمانے کا عربی لوگوں کو اسی طرح سے ہر چیز کس نے بتایا ہے کوئی رسول سلم نے ہی بتایا ہے فرزل بھائی ایک سیکنڈ مکس اپ ہو گیا اچھا ٹھیک ہے ایک سیکنڈ رسول سلم نے جو بھی کتاب لکھوایا ہے خرانہ مجید کی شکل میں جو ہم سٹڈی کر رہے ہیں وہ تر حقیقت میں رسول سلم کے روحانی مشاہدات اور تجربات ہیں جس کو الفاظ کے شکل میں رسول سلم نے لکھوایا تو وہ قرآن بن گیا ہے یہ قرآن کی حقیقت ہے اچھا ایک سیکنڈ سب سے پہلے تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے حدیث بیان کی کہ میرے اقوال جو ہیں وہ شریعت ہیں نہیں 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 میرے عمال کا نام شریعت ہے عمال کا نام شریعت ہے جہاں میرے میرے عمال کا نام شریعت ہے اور میرے اقوال کا نام طریقت ہے میری باطنی میری باطنی قیفیت جو ہے وہ حقیقت ہے اور میرے جو راز اور بیعت ہے وہ معرفت ہے جو میری راز اور بیعت کو سمجھے گا تو وہ اصل میں میری حقیقت کو پہنچے گا اس کا ریفرنس اس کا ریفرنس بھی میں آپ کو دوں گا اس کو بھی نوٹ کر لیجیگا سوال یا نکھیان رکھ گئے اوکے لگا دیا اسی طرح سے لگا دیا اچھا دوسری بار دوسرا پوائنٹ اگر آپ ایک سیکنٹ دیں گے تو پولیز اچھا اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے حضرتی حضرتی ابو بکر حضرتی عمر حضرتی عثمان یا ان کے لعبه جتنے بھی اس زمانے کے اندر بہت ہی متبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ議 کہ جو آؤ آف آئے دائی نہیں دائی تو نہیں تھے ان کے جو ورڈ کے عطا رہا تھے سبب علی مہنڈ کا رادے پليز Jr کیا میں میں آپ سبھے سوال آپ کا لکھ رہی تھی کیونکہ ایک جو آپ نے یہ جمعہ بولا کہ قرآن در اصل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ مشاہدات ہیں جو آپ نے کلم بن مشاہدات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی مشاہدات اور تجربات کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الفاظ کے شکل میں لوگوں کو لکھوایا اور کہا کہ مجھے اللہ کی طرف سے یہ نازل ہوا ہے اور اللہ کی طرف سے یہ نازل ہوا کا مطلب کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ کبھی بھی کسی بندے سے سامن سے آکے آپ سے بات نہیں کرتے گا اور آگے سے بات کرتے گا خدا ہمیشہ قرآن کا اندر فرمایا ہے کہ میں ہمیشہ جو ہے وہ انڈیکیشن کی شکل میں انڈیکیشن کی شکل میں خدا انسان سے جو ہے وہ کر لیتا ہے اچھا تو ایک سوال خدا کا خود کا بھی وہ ہے کیونکہ ابھی آپ مجھے ایک سیکڑ ابھی آپ چاہے ہیں وہ مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب جہاں پہ میں سمجھ نہیں رہی نا وہاں پہ میں آپ سے سوال کروں گی یہ جو یہ جو آپ نے کہا کہ قرآن جو ہے وہ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی مشاہدات اور تجربات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی شکل میں ترتیب دیا ٹھیک اور پھر جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدات اور روحانی مشاہدات اور تجربات تھے جب وہ کوئی ٹل فارم میں لایا گیا تو وہ قرآن بن گیا اچھا تو یہ جو اس کا مطلب یہ کہ جو قرآن میں آتا ہے کہ جبریل علیہ وسلم آپ تک جو پیغام اللہ کر لے کر آئے تو حضرت جبریل علیہ وسلم کو آپ مشاہدہ یا تجربہ کہہ رہے ہیں یا واقعی میں وہ آتے تھے آپ کے پاس جبریل کا نام بھی کس نے دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی دیا اور کسی نے تو نہیں دیا ہا لیکن وہ کیا چیز اسمالی تعلیمات میں کیا چیز ہے حضرت جبریل اگر جبریل کا نام لیا ہے اسرائیل کا نام لیا ہے جس کا بھی نام لیا ہے یہ سارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی لیا ہے وہ کو پتا تھا کیا ہے انہوں نے ہی اس چیز کو دیکھا ہے انہوں نے ہی اس کو ایکسپیرینس کیا میں اور آپ نے تو نہیں کیا ہے اب ان کو پتا ہے کہ وہ کون تھے یا کیسے بندہ تھے کیسے شخصیت تھے کوئی آگ جیسے لگ رہے تھے ہوا جیسے لگ رہے تھے یا پانی جیسے لگ رہے تھے وہ تو ان کو ہی پتا ہے بس انہوں نے بہت دیا تو سب نے دیکھ دیا آپ نے یہاں پہ ایک جملہ بولا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ قرآن جو ہے وہ ریٹن فرم میں کروا دیا لکھوا دیا تو پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے جی جب قرآن جو ہے وہ ترتیب ہو گیا میں نے یہ فرمایا سنو تو میں نے یہ کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ساری اپنی روحانی مشاہدات اور تجربات کو جب لکھوایا لوگوں سے اپنے صحابیوں کے ذریعے سے ان کو لکھوایا تو ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری چیزیں خود سے ریلیٹ نہیں کیا انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے محروب پر یہ نازل ہوا ہے کیونکہ ان کو لوگوں کو تو یہ نہیں پہنک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اقلی جو ان کی جو روحانی اپروچ تھی یا ان کا جو جو لیول تھا وہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اور جو نیچے لوگوں کو میسیج جائے گا تو انہوں نے اپنے زندگی کے اتنے ٹائم کو نکال کے انہوں نے غارہ ہرہ کا اندر جا کے اتنے ریاضت اور عبادت و بندگی خدا کی یاد سے ٹھیک ہے نا وہ حقیقت کو پایا تھا اور اس حقیقت کو پانے کے بعد وہ شاہدان اور تجربان حاصل کیے تھے تو تو اس کو اب وہ کہتا ہے کہ میں ہی سارا کچھ ہوں تو آپ کو پتا ہے لوگوں کا جو عقلی میار زمانے میں اتنا نیچے تھا ویسا ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا ہی وہ لوگ صد اور وہ کرتے تھے وہ تکلیف دیتے تھے پریشان کرتے تھے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ایک گایا ایک پردہ رکھا پردہ رکھے خود کو سیکنڈری ایک سیکنڈری بندہ رکھے توڑ پہ جو ہے نا لوگوں کو کہا کہ مجھے اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوا ہے یا جب ایرامین آئے تھے یا جو بھی آئے تھے ان کے ذریعے سے مجھے پاہ یہ اللہ کی طرف سے یہ پردام آئے تھے لیکن ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ سنے تو جو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ ان کے صرف اور صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پرسنل ان کے ذاتی ان کے عالم شخصی کے اندر کے یہ مشاہدان اور تجربات تھے جن کو اگر آئے بھی ہے کوئی تو وہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی تجربہ ہے جو آپ کا نہیں ہے یا کسی اور سیکنڈری بندہ کا نہیں اسی کو ہی لوگوں نے قلب بند کیا تو وہ آج قرآن بند کیا اس کا نام قرآن ہو گیا اچھا ایک سیکنڈ قرآن مجید بنا ہے ایک سیکنڈ اب میرا سوال سوال یہ ہے آپ نے کہا کہ اصل میں قرآن جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ذاتی ایکسپیرینس اور ان کے جو پریکٹیکل رہے اس کو آپ نے کلم بند کروایا نبی جانتے تھے کہ یہ ان کی اپنے پرسنل ایکسپیرینس اور ان کے اپنے پرسنل تجربات ہیں پریکٹیکل لائف ہے جس کو وہ لکھوا رہے ہیں اور پھر انہوں نے یہ بات چھپانے کے لیے کہ لوگوں کا بھی مینٹل کیپیبلیٹی نہیں ہے اس بات کو سمجھنے یا وہ ایکسپٹ نہیں کریں گے کہ ایک انسان اتنی بڑی بڑی باتیں اتنی بڑی بڑی چیزیں کیسے بتا سکتا ہے لوگ ڈاؤنٹ کریں گے اس لئے آپ نے چھپایا چھپانے کے لیے پھر آپ نے ایک طرح کا بات یہ بولی کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے اللہ کی طرف سے مجھے یہ پیغام دیا یعنی کہ پیغام اوپر سے آیا جبریل لے کر آئے اور اب میں لکھوا رہا ہوں آپ نے یہ کونسپٹ دیا اپنے صحابہ کو جو لکھ رہے تھے کلیر بلکل بلکل اچھا اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوچ کر چھپایا بلکل چھپایا چھپانے کا جو ورڈ آپ کے ہمارے شیعہ جو بھی مسلک ہیں اسمائلی مسلک ہیں اس میں آتا ہے تکیہ کرنا چھپانا مسلحتن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکیہ کیا اصل بات کو چھپایا اور یہ بات نہیں بتائی لوگوں کو کہ قرآن جو ہے وہ اصل میں نبی کا کلام ہے اللہ کا کلام نہیں ہے بہت ساری باتیں دیکھو تو بہت ساری بہت ساری بہت ساری باتیں ایسی ہیں کس طرح سے اس کو پر وہی آتی ہے کس طرح سے اس کو پر نازل ہوتی ہے تو یہ تو امام اور امام اور خدا کے بیچ کا ایک اپس کا معاملہ ہے مگر یہ ہے کہ میں ضرور یہ ہی کہوں گا کہ ان کو ان کو جو ہے امام کو باقیدہ یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے اختیار تو حاصل ہے اختیار تو من دیکھیں ابھی تو آپ سے کوئی ڈیبیٹ اندر تبدیلی لاسکتے ہیں اندر اپڈیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فضل بھائی دیکھو یہ تو یہ تو ڈسکشن میں کر ہی نہیں رہی کہ آپ خلط بول رہے یا صحیح بول رہے وہ تو انشاءاللہ جب آگے ہم ڈیپ میں بات کریں گے ابھی میں صرف یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ایتھاریٹی تو آپ کے حساب سے آپ نے ان کو دے دیئے یا ان کے پاس ہے لیکن یہ جو ایتھاریٹی کو مطلب اویل کیسے کرتے ہیں مطلب فرشتے آ رہے ہیں ان کو دل میں بات اتر رہی ہے اللہ بات کر رہے ان سے کہاں سے مطلب یا وہ خود سے ہی بہتر سمجھتے ہیں کہ ہاں اب یہ کر دینا چاہیے اب یہ کر دینا چاہیے وہ خود سے کرتے ہیں تو یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ وہ اللہ کی طرف سے یا ان کی اپنی طرف سے ہے یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے ٹائم لے لیں مجھ سے کوئی بات نہیں آرام سے بات کر رہی آرام سے بات کر لیتے بہت اچھا سوال ہے آپ سوال میں آپ کو اس کو رسول لوجیکلی میں کوشش کروں گا کیونکہ جس طرح سے میں نے کہا کہ کبھی مجھے یہ کبھی موقع ملا ہے کہ میں نہیں جا کہ ہمیں شروع سے جیسے جیسے ہمارے جو مجھے بلیف اور فید ہے اور میں نے سٹڈی کی صاحب سے ذارسی بات ہے ہمارے جو عقائد کے مطابق جو زمانے کا امام ہے اس کو دائرسی بات ہے خدا کی طرف سے یا پھر رسول صلی اللہ کی طرف سے ان کو باختہ ہی اتیار حاصل ہے کہ وہ شریعت کو اپنی صاحب سے اپڈیٹ کرتے ہیں اب جہاں تک رسول صلی اللہ نے اب دیکھو تو ایک چیز میں یہ رسول جو حضرت آدم علیہ السلام تھے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول صلی اللہ علیہ 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 تک صرف اور صرف ایک ہی نور چلا آیا ہے جو ان کے فیزیکل فوم چینج ہوا ہیں انسانوں کے شرق میں کبھی موسیٰ آیا ہے کبھی میں زمانے کی امام کی شکل میں یعنی مولا علیہ اندر رسول صلی اللہ کی اپنی رضا مندی کے مطابق اپنے منشاہ کے مطابق یہ گویا مولا علیہ کے اندر مولا علیہ سے لے کر امام در امام امام در امام اور آئیش شکری مرسینی کی شکل ان کے اندر بھی جو حضرت آدم کے اندر جو روحانی اور نورانی طاقہ یا پاور تھا وہی شاہ قریب الحسینی کے اندر بھی وہی موجود ہے تو ظاہر سی بات ان کے اندر یہ پاور ہے اور ان کو اختیار ہے کہ وہ شریعت کو اپڈیٹ کرے لیکن اگر آپ لوگکل بھی دیکھیں جس طرح کہ وہ خدا صرف حضرت آدم کی شریعت کو ہی رکھ دیں ولی یہ چیز کافی ہے ان کو رکھ دو لیکن اس خدا نے اس نہیں کیا اگر شریعت اپڈیٹ کی پھر حضرت موسیٰ کی شریعت کو مساق حضرت تیسان کیا پھر چار آسمانی کی دعوی آئے جا کے حضرت محمد فضل بھائی میں نے تو ایک دفعہ بھی آپ سے یہ نہیں کہا کہ شریعت میں تبدیلی نہیں ہونی جائی پھر آپ مجھے آرگیمنٹ دیں کہ دیکھیں بہن ہر دور میں تبدیلی ہوئی تو ابھی بھی ضرورت ہے میں تو یہ آرگیمنٹ دیا ہی نہیں ہے میں تو یہ کہہ جو کہ اگر وہ نور نسل در نسل حضرت آدم سے لے کے آپ کے امام تک پہنچا ہے تو ایسا کیا ہوا کہ نبیوں تک کلام کرنے کے لئے اللہ جبریل بھیجتے تھے اللہ ان سے بات کرتے تھے لیکن اب وہی نور کا حامل آپ کے امام اللہ سے کلام کس طرح کرتے جبکہ یہ تو ہر بات ہر کوئی جانتا ہے کہ جبریل علیہ السلام اب نہیں آتے اللہ جو ہے وہ اب دنیا میں لوگوں سے کلام نہیں کرتے تو آپ کی امام کے پاس اللہ سے کمیونکیشن کرنے کا ذریعہ کیا ہے یہ بہت ہی بہت انٹریسٹنگ سوال میں تھوڑا بلجکل بات کرنے کی کوشش کرنے اس کو سمجھ نہ آپ کی سوال کے جواب میں جی دی سوال جی جی علی علی بات یہ کہ بہت ساری بات ہیں رسول صلی اللہ بہت ساری بات لوجک میں کہا ہے اور بہت ساری چیزوں کو پردو میں رکھا ہے اس کی رزن یہ ہے کہ آپ باقی جو زمانے کے اندر چلہ سو سال پہلے کہ لوگوں کا عقلی عام لوگوں کا عقلی میار رسول صلی اللہ کی مقام حاصل کیا تھا روحانیت کے اندر تو ذارسی بات ہے مشاہدات رسول صلی اللہ کو جو بھی ان کے روحانت ترپاد ہوں گے وہ ذارسی بات اگر اگر بتائیں لوگوں کو سمجھ میں آ جائیں اس کا مطلب یہ کہ جو میں نے ایک سوال کیا تھا کہ آپ کے امام تک یہ چینجز کرنے کے اختیار کیسے آتا ہے تو اس کی آپ نے دلیل یہ بنائی کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ 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 تجربوں کو کلم بند کرتے تھے اور اسے ہی شریعت بولتے تھے اسی طرح آپ کے امام بھی اپنے پرسنل تجربوں اپنے پرسنل پریکٹیکل لائف کو اور اپنے ایکسپیرینس کو شریعت کے نام پر شریعت کے طور پر وہ امپلیمنٹ کرواتے ہیں یعنی یہ اللہ کی طرف سے جسے آپ نے کہا کہ نبی نے اپنے تجربات اور اپنے ایکسپیرینس سے قرآن میں کچھ شریعتیں کچھ لائز پورا قرآن ترتیب دے دی اور اسی کو امپلیمنٹ کروایا اور وہ ہی اس زمانے تک چلتا آیا اس کے بعد آپ امام صاحب آئے انہوں نے اپنے ہی پرسنل ایکسپیرینس جو آپ جو روحانی یا نورانی جسے بھی کہہ رہے ہیں وہ اس کی تحت آپ امام اپنے ایکسپیرینس اور تجربوں سے شریعت میں تبدیلی کرتے ہیں ان کے پاس نہ اللہ کا کلام آتا ہے نہ ان کے پاس جبریل آتے یہاں تک clear ہے امام اپنی انڈرسٹینڈنگ حساب سے کرتے ہیں تو آپ کے امام جو ہے وہ ایک ہیومن بینگ ہے بلکل اب ایک ہیومن بینگ جو ہے وہ کبھی بھی کامل نہیں ہوتا وہ ہمیشہ ناکس رہتا ہے قرآن کی بھی آیا تھے کہ کوئی بھی انسان مکمل عقل نہیں رکھتا اللہ پاک بھی قرآن میں بات سے سنی ہے میں ہی بتا رہی ہوں دیکھ آپ نے جو چیزیں بولی ہیں یہ آپ کا اپنا عقیدہ ہے جو میں نے آپ سے بلوایا ہے اس میں سے خاموش ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اگری کر رہی ہوں میرے لئے تو وہ چیز حجت ہے میرا یہ دل بلکہ کوئی بھی مسلمان یہ چیز ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ جو نبی یہ کہے جھوٹے پر اللہ کی لانت جھوٹے پر اللہ کی نانت تو وہ نبی یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ میں نے نہیں لکھا یہ مجھے اللہ نے لکھوا ہے ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں یہ نبی نے لکھا ہے یہ نبی کی اپنی سوچ تھی یہ نبی کا اپنا ترجبہ جبکہ قرآن میں وہ خود لکھ رہے ہیں کہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا جو میرا رب مجھے کہتا ہے میں وہ کرتا ہوں تو کیا مطلب نعوذب اللہ اللہ کے نبی قرآن میں کچھ اور بول رہے اور ریال لائف میں کچھ اور تھے یہ کوئی مسلمان نہیں مان سکتا میں خاموش اس لئے ہوں کہ آپ کا اپنا عقیدہ ہے میں اسے سمجھ دے کی کوشش کر رہے ہوں اب آپ ہی کہتے ہیں میری بات سنو میں تھوڑی سی بلا سا بتا دوں گا میں چاہتا ہوں کہ میں ان کو بتایا گیا غلط ہے مللہ ان کو صحیح کون بتائے گا جو میسج تھا صحیح کون بتائے گا اس کو مسانترپیٹیٹ کیا ہے جب ہی تو آج اس ایشوز ہیں آج دیکھو تو مللہ دنیا اگر آپ صرف قانون و قدرت کو پر آپ صرف اور کرو تو آپ لوجیکل میتھول ریفرنس دینے کی کوشش کرو قانون مسلسل تبدیلی ہوتی رہتی ہے جس طرح سے سال میں موسم بدلتے ہیں بہار آتا ہے پھر وہ ختم ہو جاتا ہے خزان آ جاتا ہے پھر اس کے بعد پھر جو سردی کہتے ہیں سرد شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے پھر بہار شروع ہو جاتی ہے اسی طرح سے پھر آپ دیکھو درخت کو اوپر فول آتے ہیں ٹھیک ہے پتے آتے ہیں پھر ان کے پر میوہ پک جاتا ہے پھر وہ ختم ہو جاتا ہے پھر چلے جاتے ہیں پتے بھی کر جاتے ہیں اسی طرح سے دیکھو انسان کا آپ کا نام آلیہ آپا ہے آلیہ آپا آپ اپنی ایک پانچ سال کی تصویر کو ابھی کی تصویر کے ساتھ اور ابھی کی تصویر کو آگے بیس سال کی تصویر کے ساتھ تینوں کو کمپیر کرو آپ کہیں پر بھی سیم نظر نہیں آگی لیکن آپ کی جو ریالیٹی ہے آپ جو ہے آپ آلیہ آپا وہ ہی ہوں گی لیکن آپ کا فیزیکل فوامی سے چینج ہوگا اسی طرح دنیا میں اوپر بہت ساری چیزوں کو پر آپ غور و فکر سے دیکھو تو ہر چیز کے اندر لگاتار ہم اپنی کھانے کے اندر ہم اپنے دینے کے اندر اپنے لباس کے اندر ہر چیز کے اندر آپ دیکھو تو ہر چیز کے اندر لگاتار تبدیلی آتی ہے اور تبدیلی ملتا ہے ایک ایسی چیز ہے قانون و قدرت کیسا سے ایک ایسی کانسٹنٹ چیز یہ ہمیشہ چلتا رہے گا تو اسی طرح مذہب کے اندر بھی مذہب کے اندر بھی مذہب کنٹینیو اس لیے مسلسل تبدیلی آتی رہے گی لیکن شروع میں ہی جو میں نے آپ کو کہا تھا شریعت عقلی اور شریعت وزی شریعت عقلی عبد تا قیامت تک عزل تا عبد تک سوری عزل تا عبد ایک ہی رہے گا وہ شریعت عقلی وہ ہے خدا کا کوئی بھی پیغمبر خدا کا کوئی بھی امام خدا کا کوئی بھی پیغمبر یا امام کبھی یہ نہیں کہے گا کہ زنا کرنا حلال ہے شراب پینا حلال ہے کیا کہ بدگوئی حلال ہے یا کسی کی غیبت کرنا حلال ہے ٹھیک ہے فضل بھائی ایک سیکنڈ چار دیکھیں میں آپ کو بتاتے ہوں ہم تقریبا ایک گھنٹہ ایک سیکنڈ ایک گھنٹہ گیارہ منٹ آپ کے ماشاءاللہ میرے ساتھ دسکشن چلی بہت اچھی چلی میں صرف کچھ بات کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ میں سوال کروں اور آپ انشاءاللہ اس کا جواب میرے لے میرے ساتھ جو میں جواب نہیں مل سکے اب میرے سوال آپ سرح سن لیجے آپ نے کی سٹکچر بتایا کہ اسلام دین فطرت ہے فطرت میں تبدیلی آتی ہے تو اسلام میں بھی تبدیلی آنی چاہیے ہم کانسٹنٹ چینج ضروری ہے چاہے وہ اسلام ہو چاہے وہ لائیف ہو ٹھیک ہے اب یہ سٹکچر تو آپ نے بتا دیا پر یہ سٹکچر جو ہے یہ فارم کون کرے گا کیا چیز جو شریع اقلی ہے یہ کون بنائے گا اچھا اس کے بعد اگر قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو انسان آپ نے کہا کہ یہ لوگ نہیں سمجھے کیونکہ ان کو صحیح طرح سے بتایا نہیں گیا اب آپ کے حساب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تکیا کیا حضرت علی نے بھی اسی شریعت کو چلایا اس میں سے کوئی ریفارم نہیں کیا آپ ایک بھی مجھے کوئی اگزیمپل نہیں لاکے دے سکتے جس میں حضرت علی نے اس شریعت کو ایجیتش چلایا حضرت اسماعیل ہو گئے حضرت امام بن جعفر صادق ہو گئے مولا حسن ہو گئے مولا حسین ہو گئے میں کنکلوٹ کر رہی ہوں کیونکہ میں پس ٹائم ابھی تنا نہیں ہے میرا سوال یہ ہے کہ جب وہی شریعت کو ایک چودہ سو سال تک چلتا آیا چلتا آیا اب کچھ پچھلی صدی سے جب آپ کے اللہ علیہ وسلم نے شریعت کو تبدیل کیا ٹھیک اب مجھے یہ بتائیے کہ ایک صدی تک اس سے پہلے جتنے بھی لوگ ایک غلط طریقے پر کیونکہ زیادہ سی بات ہے چھپایا گیا اسی کو ہی چلایا گیا ایک غلط تھوٹ کے ساتھ چلے ان تک حقیقت نہیں پہنچی نہیں تھا اچھا غلط نہیں تھا میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ غلط تھا وہ اس زمانے کے اعتبار سے اس وقت کے لیے مطلب لوگوں کی جو عقل کی انڈر سٹینڈنگ تھی یون کا علمی میار تھا اس کی سافت سے کل وہی چلاتا رہا لیکن جیسے 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 لوگوں کے علمی اور عقلی شعور کے اندر یا نو رفتہ بے رفتہ دردی ہوتی رہی لوگوں کا عقلی شعور بڑھتا گیا تو اسی طرح چینجز بھی آتے رہے ساتھ ٹھیک ہے سوال میرا یہ ہے سوال میرا یہ ہے کہ اگر لوگوں میں عقلی شعور تبدیل ہوا ہے اور ابھی چینج کی ضرورت ہے تو یہ آپ کیسے کہاں ہے وہ سٹیٹس جہاں پر یہ آ رہا ہے کہ اس زمانے کے لوگوں کی عقل جو تھی وہ اتنی تھی وہ اس حقیقت کو قبول نہیں کر پاتے کہ قرآن جو ہے وہ اللہ نے نہیں بلکہ نبی نے خود لکھوایا ہے یہ ان کی اپنی ذہن کی سوچ تھی اب یہ میار جو ہے اب ایسا کیا ہو گیا کہ انسان اس چیز کو ایکسیپٹ کر لے اس کا جواب میں وہی دے رہا ہوں کہ آج سے چودہ سو سال پہلے دیکھو تو جہاز کا تصور نہیں تھا آج سے چودہ سو سال پہلے جاؤ تو یہ آئی فون کا تصور نہیں تھا آج سے چودہ سو سال پہلے دیکھو تو کمپیوٹر کا وہ نہیں تھا آج سے چودہ سال پہلے دیکھو تو کتنے ساری دنیا نے طرف ہی کیے ایسے کچھ بھی نہیں تھے لوگ کہتے ہیں اپنی سفر کو دیکھ کرنے کے لئے گڑوں اور گوڑوں کا استعمال کرتے تھے کیونکہ بہت سیمپل لیفتا لوگوں کا قریب میاد پھر بھی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ نہیں تھا تو لوگوں نے بہت سرچ کیا سرچ کیا سرچ کیا علم کی تلاش کی سٹڑی کی جائے جا کہ لوگوں کا آئیسہ آئیسہ ہوا تو آج دیکھ کوئی زمانہ انہیں کتا کرتے ہیں جہاں اگر ایک بندہ آج بھی آج بھی یہ کہے کہ جہاں اس بندے کے لیے جہاز مویسر ہو فلائی کرنے کے لیے پاکستان سا امریکہ آنے کے لیے وہ کہے کہ میں ان کو برزفر کرنے تو لوگ کریں گے یہ آدمی تو پاگل ہو گیا اگر یہ کہے کہ وہ رسول اللہ علیہ وسلم کا شریعت ہے میں اسے کو ہی وہ کرنا ہوں تو وہ لوگ کریں گے بھائی بندہ تو بے کوف ہو گیا بھائی اسی طرح سے اسی طرح سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں آج جو ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے بسواق کا استعمال کی اس زمانے کا اندر دانت کو صاف کرنے کے لیے بسواق کا کیا تھا ملہب رسول صاحب نے بسواق کی سواق کی ہے کیونکہ بسواق کے پیچھے سوال سن لیجے میرے بھائی شریعت شریعت اور سنت کا فرق سمجھ لیجے مسواق سنت ہے دانت صاف کرنا صفائی ایمان ہے شریعت وہ قانون جو اللہ کی طرف سے آئے جن میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی ہے آپ جہاز میں اڑے جہاز میں اڑنے والا یا اونٹ پہ اڑنے والا دونوں کی ذہنی کیفیت یہ ہے کہ اگر اسے یہ کہا جائے کہ ساتھوں میں عائش پر اتنا بڑا ایک کرسی ہے اس کرسی پر ایسا ایسی ایک انٹیٹی ایسی شخصیت ہے یا ایسا نور ہے جس نے ساری دنیا بنایا اور وہ خود بھی کسی سے بنا نہیں ہے تو اونٹ پہ بیٹھنے والا جس کو اسلام کا پتہ نہیں جس کو ایمان کا پتہ نہیں اس کے لئے بھی ذہنی لیول ہو ہی ہوگی اور جہاز میں سفر کرنے والا آج اتنے بڑے بڑے ایتھیس ٹرائیگنوستک ہے وہ چاہے کتنے بھی ذہن سے ترقی آفتہ کیوں نہ ہو جائے ان کے لئے یہ ایکسپٹ کرنا کہ اللہ کی طرف سر وہی آتی ہے جبرائیل پنکھوں پہ اڑ کر اپنے پروں سے اڑ کر زمین پر آتے ہیں ان کا ایک ایک پر جو ہے وہ زمین کی پورے قررہ عرض سے بھی بڑا ہے تو وہ ایکسپٹ نہیں کر سکتا چینجز اس میں نہیں آئی ہیں چینجز جو اعتقاد کے حساب سے وہ بلکل چین نہیں آئے اگر اوٹ پہ سفر کرنے والے سے بھی بات کی جائے تو وہ یہ کہے گا میں اس چیز کو نہیں مانوں گا چاہے وہ اس دور میں بھی اگر آ جائے جہاز پہ بھی سفر کرے تو اس کے لئے میں اگر آل یہ کر رہا تھا کہ میرا جو ٹوٹل سوال کا جو واقعی جواب میرا جو بات کی ٹوٹل دو جگ تھی میں ہم بات کر رہے تھے لوگوں کا اقلی میار کی ٹھیک ہے اقلی میار و شعور کی بات کر رہے تھے کہ آج چودہ سو سال پیچھے چلے جائیں آپ دیکھیں جو چیزیں آج ہی زمانے میں موجود ہیں وہ کوئی ایک چیز بھی نہیں تھا وہ زمانے کے اندر فضل بھائی چودہ سو سال پہلے والے لوگ جو ہے نا وہ کیو مینز کو بھی جو گاروں میں رہتے تھے جن کی چال ڈھال جانوروں جیسی تھی وہ اگر ان سے چودہ سو سال پہلے والے عربوں سے پوچھو تو وہ کہیں گے کہ ہم زیادہ ایڈوانس ہیں آپ اپنے آپ کو ابھی ایڈوانس بول رہے ہیں آپ سے سو سال کے بعد جو ایک جنوریشن آئے گی وہ آپ کو جو ہے وہ ایڈوانس کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے یہاں پر میں جو جس طرح سے تردی کی یہاں تک انسان پہنچا مریق پر چلے گئے لوگ تو چاند کی طرف دیکھ کے دعا کر دے تھے آج لوگ اگریز جا کے چاند میں جا کے انہوں نے ٹھٹی بھی کر کے واپس آئے آپ سمجھے رہو ایسے ایسے چیزیں ہیں سیارہ مریق پر چلے گئے لوگ آپ دیکھو نا انہوں نے انسان کا اقل کو پر جو پڑھ دے تھے وہ اٹھائیں سائنس لیں لوگوں کی سٹیڈی نے تجربات کے بیس پر اسلام اسلام جو ہے وہ لوجک پہ چلتا ہے اسلام لوجک پہ چلتا ہے اقل پہ چلتا ہے اقل کیسے آپ سے چینج ہوتا ہے بالکل کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسان کے اندر اور انسان سے تقاضی یہی کیا ہے کیونکہ ہمارے انسان کے اندر جو سب سے اپورٹنٹ چیز ہے جس کو سب سے جو سب سوپر خدا نے رخائص ہے اقل کو نفس بھی کہتے ہیں 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 نہیں نفس alorsچیز ہے نہیں آپ نفس aleck چیز ہے اور anyways آپ کے حساب سے آپ کے حساب سے جو آپ کے آپ کو بہتر لگتی ہے وہ آپ کا نفس ہوتا ہے ایک میرا پہ تھونا سا آپ پیس وہ کناہ کریں اچھا ایک سیکنomy ایک سیکنڈ میں آپ سے نا کنٹینیو کرتее ہوں ایک سیکن ایک سیکن ایک سیکن میں اسے کنٹینو کرنا چاہوں گی مجھے آپ ٹائم دیجئے اپنے میرے پاس بلکل بھی ٹائم نہیں بچا میرا پروگرام یہاں پہ سیٹ ہے لوگ مجھے کال پہ کال کر رہے ہیں انشاءاللہ یہیں سے کنٹینو کریں گے میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں نفس اور اکل کا ڈیفرنس آپ مجھے بتائیں گے اس کے بعد آپ مجھے بتائیں گے دو ریفرنسز ایک حضرت علی حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اعمال شریعت ہے اکوال طریقت ہے ایک اس کا ریفرنس اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں تنزیل بیان کروں گا تعویل جو ہے والی بیان کریں گے مجھے یہ دو ریفرنسز آپ سے چاہیے ہوں گے اور ہم نیکسٹ ٹاپک سٹارٹ کریں گے نفس اور اکل کے ڈیفرنس سے اور آپ ہی سٹارٹ کیجئے گا ٹھیک ہے میرے بھائی جزات اللہ خیر بہت بہت شکریہ اسلام علیکم